قابل نفرت ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہوتے کچھ ہے دکاتے کچھ ہے اور جتاتے کچھ ہے انسان کو اپنے بے بس ہونے کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے اس سے بات کرنے کے لیے ترز جاتا ہے کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہے خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دوکہ یا کوئی بولا ہوا جھوٹ حضرت علی نے پرمایا اس وقت اللہ تمہارے بہت قریب ہوتا ہے جس وقت تم اس کی رضا کے لیے مشکل وقت میں بھی سبر کرتے ہو حضرت علی نے پرماتے ہے اگر تمہیں کوئی صرف اپنے ضرورت کے وقتیات کرتا ہے تو پریشان مت ہو بلکہ پخر کرنا کے اسے اندیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو حضرت علی نے پرمایا کہ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہے تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے وقت سے پہلے چاہتا ہے حضرت علی نے پرمایا وہ جگہ چھول دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاس کی قدر نہ ہو پھر چاہے وہ کسی کا گر ہو یا کسی کا دل حضرت علی فرماتے ہیں کسی کا دل توڑنے پہلے یہ بات ضرور سوچئے کہ بندے کی معافی بندہ ہی دیتا ہے خدا نہیں خدا کے نزدی کسی انسان کی زد جتنی زیادہ ہو جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے حضرت علی نے پرمایا زندگی استاز سے زیادہ سخت ہوتی ہے استاز سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی انتحان لے کر سبق دیتی ہے حضرت علی فرماتے ہیں جب اللہ کے لیے اپنے پسند کو چھوڑ کر اس کی رضا کو تسلیم کیا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے کرم سے جولیہ بر دیتا ہے حضرت علی نے پرمایا لوگ جتنا بلدل دکائے یہ یاد رکا کرے کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جولتا ہے حضرت علی نے پرمایا اپنی دعا اللہ کے سوا کسی سے مت کہو کیونکہ وہ اللہ مددگار بھی ہے اور رازدار بھی حضرت علی فرماتے ہیں اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل دی جاتی ہے تم یقین تو رکو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا حضرت علی نے پرمایا کسی کا دل اتنا مت دکاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ ہرش تک جاتی ہے حضرت علی فرماتے ہیں اور انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تکا دیتی ہے محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو حضرت علی فرماتے ہیں تین چیزوں کو ہمیشہ یاد رکو احسان نیک نصیحت موت تین چیزوں کے لیے لڑو وطن عزت حق پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے حسین ہو بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو اگر تمہیں سکون چاہیے تو اللہ کے پاس تالاش کرو دنیا کے پاس نہیں کیونکہ دلوں کا حال دنیا سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چوٹی چوٹی غلطیوں کو دپنا سکو حضرت علی نے پرمایا کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت ہو کیونکہ جب اللہ بہتر سے دور کرتا ہے تو بہترین سے نوازتا ہے جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتا کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکا ہوتا ہے جو ازمائش کے وقت صبر کرتے ہیں وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں کیونکہ صبر میں شکوا نہیں ہوتا صرف خاموشی ہوتی ہے اور اس خاموشی کا شور صرف خدا کو سنائی دیتا ہے حضرت علی پرماتے ہیں تم خود اپنی دعاوں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا وقت جب پیسلہ کرتا ہے تھب گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی ان لوگوں سے تو دور ہی رہو جو ہر کسی کے قریب رہتے ہیں تم چاہ کر بھی ایسے لوگوں کو اپنا نہیں بنا سکتے انسان کی پترت ہے کہ مکمل مل جانے والی چیزوں سے دل بر جاتا ہے پھر چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو تلخ باتیں اگر بول دی جائے تو رشتے مر جاتے ہیں اگر دل میں رکھی جائے تو دل مر جاتا ہے کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترسے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے لوگوں کو نہ پانے دے سکو تو نقصان بھی نہ پہنچاؤ خوش نہ کر سکو تو اداس بھی نہ کرو تعریف نہ کر سکو تو غیبت بھی نہ کرو مخلص بندہ ہمیشہ جذباتی اور موپٹ ہوتا ہے وہ مکار لوگوں کی طرح الپاس کا چناؤ اور لہجے کی مٹاس پیدا نہیں کر سکتا تم ہے کیا لگتا ہے بار بار دستک دینے سے کسی کے دل کا دروازہ کل جائے گا نہیں کچھ مردہ دلوں کو تم چاہ کر بھی زندہ نہیں کر سکتے ہمارے ہاں مختصر عرصے کے لیے ایک انسان کو اپنی خواہشات کے مطابق چلانا اس کو اپنا آدھی بنانا پھر آدھی بنا کے چھول دینا اس کے احساسات اور جذبات کی دجیاں اڑا دینے کا محبت ہے کبھی کبھی اداسی اتنے غالب ہوتی ہے کہ اس کی ترجمانی ترجمانی الپاس نہیں بلکہ آنسو کرتے ہیں وہ شخص میرے دل و دماغ سے کیوں نہیں نکل رہا حالاً کہ میں اسے یاد نہیں کرنا چاہتا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے انسان کو جو دماغ دیئے ہیں یہ سب انسانوں کے ایک جیسے ہوتے ہیں آپ کی دماغ اس شخص کی دماغوں کو سگنل بیچتے ہیں جس طرح تم اسے یاد کرتے ہو اسی طرح وہ بھی آپ کو یاد کرتا ہے کسی کا مان مت توڑیے مان اور محبت نصیب والوں کے حصے میں آتی ہے اور نصیب والے ہی انہیں سنبھال پاتے ہیں کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے بہت ٹائم درکار ہوتا ہے لیکن دل سے اترنے کے لیے پخت آپ کی ایک کوتا ہی اور ایک غلطی کا پی ہے یہی اس دنیا کی روایت ہے اور انسانی پیترت ہے